ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم شروع کر رہے ہیں رام رحم کی یک اور کومکس دسمنوں کے دسمن لیکن اس سے پہلے ہمارے چانل کو آپ سسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں حوصلہ مل سکے اور ہم اور بھی اچھی اچھی کومکس آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں رام رحم کی کومکس دسمنوں کے دسمن ڈبل سیکرٹ ایجنٹ رام رحم دسمنوں کے دسمن ایک دن چیف کے آدیس پر رام رحم گاندھی روڈ کے چور آہے پر پہنچے جہاں چیف مکھر جی پہلے سے ہی اپنی کار میں بیٹھے ان کا انزیار کر رہے تھے گوڈ ایوننگ چیف انکل گوڈ ایوننگ اندر بیٹھ جاؤ لیکھا گویمل چٹر جی سمپا تک بھوپ اندر گوپتہ رام رحم دوار کھول کر پچھلی سیٹ پر چیف مکھر جی کے پاس ہی بیٹھ گئے ڈرائیور ہیڈکوارٹر لے چلو کار دوڑ پڑی چیف یدی ہیڈکوارٹر ہی جانا تھا تو ہمیں یہاں کیوں بھولایا ہمیں سیدھے ہی وہاں پہنچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں مجھے نکٹ ہی کوئی کام تھا آتا سوچا تمہیں یہی سے پک اپ کرلوں کیونکہ یہاں سے تمہارا گھر جیدہ دور نہیں ہے کیا کوئی ویسیس پاتھ ہے چیف ہاں تمہارے لیے ایک نیا عویان ہے تم دونوں ہمارے ویبھا کے سب سے ہونہار اور تیج جاسوس ہو اپنی جان کی پرواں نہ کر کر تم دونوں اب تک سیکڑو بدما سپرادیوں وہ کھونیوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا چکے ہو لیکن یہاں کیس اپنے دیس کے بھیتر کا نہیں بلکہ باہر کا ہے کیس چاہے دیس کا ہو یا ویدیس کا ہم ہر سمیں اپنے کرتاوے کا پالن کرنے کے لیے تیار ہیں چیف آپ آگے کہیں میرے بچوں یہ عویان اتنا سرل اور چھوٹا نہیں جتنا کی تم لوگ سمجھ رہے ہو اس میں جان جانے کا خطرہ 99% ہے اور بچنے کے چانس کیول 1% ہم 1% کو 99% بنا دیں گے چیف آپ ہمارے پرانوں کی قیمتہ نہ کریں رحیم ٹھیک کر رہا ہے چیف آپ آگے کہیں تمہیں مجھ پر تمہیں مجھ پر مجھے تم پر ناج ہیں بچوں اسی لیے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تمہیں اس عویان کے لیے چنا ہے سنو ہمارے دیس کے ایک بہت بڑے ویگیانی کچھ ماہ پہلے اپنے کچھ سہیوگیوں کے ساتھ جاپان میں ہونے والی ایک ویگیانی گوشتھی میں بھاگ لینے گئے تھے لیکن ایک ماہ پہلے رہ سے میں طریقوں سے ان سے نہ جانے کہاں گائب ہو گئے ہیں کار سیکریٹ سرویس کے ہیڈکوارٹر کے ہاتھیں میں پروشت ہوئی جب انہیں سہیوگیوں سے ہمیں اس بات کا پتا چلا تو ہمارے دیس کے جاسوسوں نے ترنچھانبین کرنی آرم کر دی کافی چھانبین اور دور دھوپ کے پہشات یہ معلوم کرنے میں سفل ہوئے کہ ان کا بھرن کر انہیں کالے ٹاپو لے جایا گیا ہے اور وہ وہاں قید ہیں کالے ٹاپو کہیں آپ اسی کالے ٹاپو کا تو جکر نہیں کر رہے ہیں جو بھگوڑے اپرادیوں کا سرن استھل اتھوہ دیس ہے سرن استھل اتھوہ دیس ہے اور جس کا سکس ایک چینی بھگوڑا مجرم پھیمانچو ہے تم بلکل ٹھیک سمجھے رامپ وہ ٹاپو اسی چینی مجرم پھیمانچو دوارہ ہی بسایا گیا ہے اور وہاں کے رہنے والے ویکتی سب ہی اپرادی ہیں ایک بار وہاں جانے والا واپس نہیں لوٹتا اور نہ ہی کوئی دیس پھیمانچو کے اندرونی ماملوں میں دکھل دے سکتا ہے لفٹ اوپری منجل کی اور چل پڑی اس کی اپنی سینہ اور اپنا کانون ہے اس نے بہت سے لوگوں کے اوچھے اوچھے ویگیانکوں کو پرلوبھن دے کر اپنے اور ملا لیا ہے اور اپنے ٹاپو کو ہر پرکار کے ویگیانک اوپر کرنوں سے سوساجد کرنے میں لگا ہوا ہے یا ہم بھی سن چکے ہیں چیف لفٹ چوتھی منجل پر جا کر رکی اور تینوں باہر نکلے اب ورطمان استثیت یہ ہے کہ اس نے ویگیانکوں میں بہت انتی کر لی ہے اور یہ انتی بھیانک استرستر بنانے کی دیسا میں کی ہے اسے وہ ویسو کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے ویسو کو ڈر ہے کہ وہ کسی بھی سمیں ان دھاتک ہتھیاروں کا پریوگ اپنی سکتی پردرسن کے لیے ان پر کر سکتا ہے اور ویناس مچا سکتا ہے کیونکہ ویسو نے اسے اس دیسا میں روکنے کی کوئی کاروائی نہیں کی ہر دیس سے کافی چوٹ کافی چیشٹا کی گئی لیکن آج تک کسی کو سفلتا نہیں ملی کیونکہ فیمانچو نے اپنے ٹابو کی سرکشہ کا کافی جبرجس پربند کیا ہوگا ہے اور بغیر اس کی اچھا کے کوئی بھیتر فروسٹ نہیں کر سکتا ہمارے دیس کے ویگیانی کو کافرن کرنے کا ادیس اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے کوئی ایچاد کروانا چاہتا ہے ویسے ان دنوں میں کسی ترنگوں کے پریوگ میں لگے ہوئے تھے ایسے ترنگوں کے پریوگ میں جو بادل کی طرح فیل کر کسی بھی وائے وستو کو اپنے میں پار نہ ہونے دے ان ترنگوں کا مہتماد تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو اور تب تو فیمانچو اپنے لاو کے لیے اس کا بہت جبجست پریوگ کر سکتا ہے لیکن کیا یہ سنبھو ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے فیلحال اس سنبھو میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ویسے تو ہمیں وصفات ہے کہ فیمانچو کے لیے کام نہیں کریں گے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فیمانچو یاد نہ دے کر انہیں اپنے قدموں پر جھکانے کے لیے مجبور کر دے گا اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ فیمانچو کے اپنے ادیس میں کامیاب ہونے سے پروہ ہی ہم انہیں اس کی کیسے چھوڑا لائیں بلکل ٹھیک سمجھے یہ ہی نہیں بلکہ جتنا فیمانچو کو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچانا ہے لیکن چیف آپ نے ابھی تک اس ویگیانی کا نام آدھی تو بتایا ہی نہیں ان کی تلاث میں ہمیں جانا ہے اوہ ٹھہرو ایک منٹ چیف نے دروازہ کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال لیا اس میں سے ایک فوٹو نکال کر رام رحم کی اور بڑھا دی اچھی طرح پہچان لو یہی ہے وہ ویگیان جس کی خوج میں تمہیں جانا ہے فوٹو دیکھتے ہی رام رحم بری طرح چوک اٹھے تھے پروفیسر گھوس ٹھیک پہچانا یہی ہے پروفیسر گھوس ہی ہے ہم تیار ہیں چیف ہم آپ کے وشواس دلاتے ہیں کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر پروفیسر گھوس کو پھر مانچو کے ٹاپو سے چھوڑا کر ہی لائیں گے ساتھ ہی فیمانچو کی ایسی تیسی کریں گے آپ آدیس کریں ہمیں کب جانا ہوگا ساباس مجھے تم سے یہی امید تھی میں نے تم دونوں کو جانے کا سارا پروند کر دیا ہے کل رات ایک سینک ویمان تمہیں کالے ٹاپو کے نکٹ چھوڑ دے گا ٹاپو کے بھیتر پہنچنا تمہارا کام ہے آپ چنتہ نہ کریں بھیتر پہنچنے کا ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے ٹھیک ہے کل رات ٹھیک دس بجے تم گول کنڈا کے سینک ہوائی اڈے پر پہنچ جانا میں تمہیں وہیں ملوں گا اب جا کر سفر کی تیاری کرو اوکے چیپ گوڈ نائٹ پھر چیپ سے ویدہ لے دونوں گھر لوٹے اگلے دن آخر کچھ بتاؤ گے بھی کہ یہ تیاری کہاں کے لیے ہو رہی ہے کہاں نہ ممی ایک دوست کی بہن کی سادھی ہے سونپور جا رہے ہیں رام نے جان بجھ کر جھوٹ بولا تھا کیول اسی لیے اسی لیے ہی وہ انہیں یہاں اصلیت نہیں پتانا چاہتے تھے کہ وہ بالسیکرٹ کے ایجینٹ ہیں اور دیس سے باہر ایک بہن کبھیان پر جا رہے ہیں کب تک لوٹو گیا ایک سبتہ تک لوٹ آئیں گے آنٹی آپ چنتہ نہ کریں گے تب ہی کرنل راکھو رام کے پیتا بھی وہاں آپ پہنچے تھے آپ انہیں روکتے کیوں نہیں یا دین پڑھتی دین اپنی منمانی پڑھاتے ہی جا رہے ہیں تم بیکار ہی پرسان ہو رہی ہو رادہ جانے دو یا اب دودھ پیتے بچے نہیں رہے کوئی انہیں اٹھا کے لے جائے گا آرمی کے ہونے کے کارن کرنل گھوست ایک مجبود دل انسان تھے پھر رام اور رحیم کو میں نے اتنی جبرجسٹ ٹریننگ دی ہے کہ یہ طاقتور سے طاقتور دسمان کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہیں تیار کرنے کرنے دی انہیں تیاری کرنے دی دو آؤ میرے ساتھ ٹھیک اور ٹھیک دس بجے نے سے کچھ منٹ پہلے گولکنڈا کے سینک ہوای اٹھے کے باہر ایک ٹیکسی سے اترے جلدی آؤ رہیم دس بجنے میں کبھل تین منٹ ہی سیس ہیں چیمتہ مت کرو دوڑ لگانے میں ہمیں بہت تیج ہوں تیج ہوں بھیتر ہوای پٹی پر ویمانس کے نکٹ ہی کھڑے چیف مکر جی انہیں کا انتجار کر رہے تھے جانے کیا پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیئے ویمان اران بھڑنے کے لئے تیار ہے میرے بچوں جاؤں میرا آسیرواد تمہارے ساتھ ہے اس وقت تمہاری رکشہ کرے اور ہاں تمہارا ویسے سامان دو دو کیٹ بیگ میں تمہارا ویسے سامان دو کیٹ بیگ میں ہے تمہیں اندر ہی مل جائیں گے تب تب پھر اس سامان کو سمالے چیف اس میں ہم صرف دکھاوے کے لئے اپنے ساتھ لیتے آئے تھے تاکہ ممی ڈیڈی کو کوئی سندے نہ ہونے پائے چیف سے ویدہ لے رام رحیم ویمان میں جا بیٹھیں اور ویمان انہیں لے کر کالے ٹاپو کی اور اڑ چلا لگ بھگ تین گھنٹے کے اڑان کے پچھا تیار ہو جاؤ ہند کے بیٹے کالے ٹاپو آ گئے ہیں تمہیں ہوای چھتری دوارہ نیچے پودنا ہے رام رحیم برابر ہی کھرکی سے جھا کے انہیں اندھیرے میں ڈوبا سہر نمہ ایک ٹاپو دیکھا وہ سامنے دکھائی دینے والا سہر ہی کالا ٹاپو ہے کیا آپ ہمیں نجدیک سے ٹاپو کا نیرکشن نہیں کرا سکتے مسکل ہے پھر بھی کوشش کر کے دیکھتا ہوں ویسے مجھے وشواس ہے کہ ٹاپو کے اوپر پہنچتے ہی ویمان پر آکرمن ہوگا اپنی اڑان کو سلطہ دکھاتے ہوئے چالک نبیہ نے ویمان کو تیج ربطار سے اڑاتے ہوئے ٹاپو پر گوتا کھلایا یہ تو بلکل کسی بڑے سہر کے سامان نہیں ہے ادھر کالے ٹاپو پر بنی ایک ویسال عمارت میں مسٹر مائک تو ترن کرنل سے سمپر کرو ایک ویمان ہمارے ٹاپو کی اور آرہا ہے اوکے مسٹر جان وہ ترن یندر پر کرنل ڈان سے سمپر جوڑنے لگے ہلو ہلو کرنل ڈان کنٹرول روم سے میں مائک بول رہا ہوں اس کے سامنے سکرین پر کرنل ڈان کی تصویر اُبھری کیا بات ہے مائک سر ایک ویمان ہمارے ٹاپو کی اور آرہا ہے اوہ تم اس کی گتی ویڈیو پر نجر رکھو اور سیما مرتی سینکو کو ستر کر دو یدی وہ ٹاپو پر آنے کی کوشش کرے تو اسے نشٹ کر دیا جائے یا سر اُدھر دوسرے سکرین کے سامنے بیٹھے جون ارے وہ ویمان تو ہمارے ٹاپو کا سیما میں پروشت ہو گیا آکرمن کا سندھر دے دو بہت اچھا اگلے ہپل بڑا آم بڑا آم اور انہوں نے گولی باری آرام کر دی ہے جلدی ویمان کو اوپر اٹھائیے بہت مسکل ہے وہ چاروں اور سے گولی باری کر رہے ہیں پائلٹ نے ویمان کو بچا لے جانے کی کوشش تو بہت کی لیکن سفلتا نہیں ہو پایا بڑا ویمان کے آگ پکڑ لی ویمان نشٹ ہونے جا رہا ہے جلدی کود جاؤ اور آپ میری چنتہ مت کرو جلدی کودو ویمان میں کسی سمیہ بھی بسپورٹ ہو سکتا ہے چھما کرنا پائلٹ انکل ہماری وجہ سے آپ خطرے میں فس گئے ہیں اور پھر اگلے ہپل ایک بار تو کسی تیر کے ایک بار تو وہ کسی تیر کے سمان ان کا سریر دھرتی کے اور بڑھا بڑھا اور لگا جیسے دھرتی سے ٹکرا کر ان کا سریر کھل کھل ہو جائے گا لیکن تب ہی ایک جھٹکے کے ساتھ ان کی پیٹ پربندی ہوای چھتری کھل گئے سکر ہے چھتری نے دھوکھا نہیں دیا اُدھر جلتا ویمان دھرتی سے جا ٹکڑایا بڑا بیچارے پائلٹ انکل اپنے کرتابے پر قربان ہو گئے اُدھر رام رحم کسلتا کسلتا پربندھرتی پر پہنچ گئے تھے رحم جلدی سے چھتری کو اپنے سے الگ کرو دونوں نے اپنے آپ کو چھتری سے الگ کیا اور انہیں لپیٹ کر نکٹ کے جھاڑیوں میں چھپا دیا یدی سینک نے ہمیں ویمان سے کتے دیکھ لیا ہوگا تو وہ یہاں آتے ہی ہوں گے چلو سامنے سامنے والی پہاڑی کی اور چلیں وہاں ہم آسانی سے چھپ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو رام کا سندہ ٹھیک ہی تھا کنٹرول روم میں سکرین کے سامنے بیٹھے سینک ویمان کے نشٹ ہوتے ہوتے اور رام رہیم کو چھتری کے سہارے اپنے ٹاپو پر اترتے دیکھ چکے تھے مسٹر مائک کرنل ڈون کو سچت کر دو دو ویکتی اتری چھیتر میں کہیں اترے ہیں لیکن ہم ان کی پوزیسن دیکھ نہیں پا رہے ہیں ابھی کرتا ہوں سرکشہ سینکو کے چیف کرنل ڈون کو کو اب ساری ہستیتی کا پتہ چلا سنو میجر کونگ ویمان سے کودنے والے دونوں ویکتی اتری چھیتر میں ہی کہیں ہیں سرکشہ سینکو کو سترک کر دو اور سوائے ان کی کھوچ کرو یسر اس کے باہر ڈون آنیس آفیسروں کی اور مرا اور آپ لوگ ٹاپو سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکابندی کر دیجئے وے دونوں مجھے جندہ چاہیے یسر اس کے بعد سبھی آفیسر کمرے سے باہر نکل گیا کرنل ڈون کالے ٹاپو کے ساسک فیمانچو کا ویسوس نیئے ساتھی تھا ویسے وہ جرمنی کا ایک خطرناک مجرم تھا تین سال پہلے جان بچانے کے لیے اس نے فیمانچو کی سرن لی تھی اتنا تو معلوم ہو گیا کہ آنے والا ویمان بھارتیت تھا اور اس سے کدنے والا ویتی دو تھے لیکن ان کے بھاگنے آنے کا ادیس معلوم کرنا پڑے گا پرانتو چل کر پہلے مہا مہیم کو ساری ستھیتی سے عوگت کرا دوں فیمانچو کو پوری ریپورٹ دینے کے لیے ڈون اس کے قلعے پر پہنچا فیمانچو کے قلعے میں پورا ایک سہر بسا ہوا تھا جس میں اس کے وشوشنی آدمیوں کا آواز تھا دکانے و جرورت کی ہر چیز اپلپ تھی قلعے کے بیچ و بیچ فیمانچو کا آلیسان محل تھا محل کے بھیتر مہا مہیم کرنل ڈون آپ سے ملنا چاہتے ہیں بھیج دو اور کچھ دیر پہ چاہت مہا مہیم کی جائے ہو کیسے آنا ہوا کرنل سب خیریت تو ہے نا کرنل ڈون نے فیمانچو کو ساری ستھیتی سے آگت کرا دیا اوہ یدی وہ ویمان بھارتی تھا تو وہ اوز سے اوز سے وہ وہاں کے جاسوس پروفیسر گھوز کے لیے ہی یہاں آئے ہوں گے پروفیسر گھوز میں کچھ سمجھا نہیں مہم پروفیسر گھوز بھارت کے ایک بہت بڑے ویگیانک ہے جو اس سمیں ہماری قید میں ہے ان کی سیواؤں کی ہمیں سخت جورت ہے لیکن اب ہی تو ہمارے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں پرنتو ہمارے آدمی انہیں تیار کرنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں اور مجھے وشوات سے کہ وہ اپنے پریتن میں جلدی ہی سفل ہو جائیں گے سنو کرنل جب تک پروفیسر کو ہم توڑ نہیں لیتے ان دونوں بھادی جاسوس کو سمبھلنے کا جمہداری تمہاری ہے انہیں جلدی سے جلد یہاں تو پکڑا جائے اتھو سمات کر دیا جائے آپ نشیت رہے مہا مہیم ایسا ہی ہوگا لیکن ابھی تک انہیں یہ نہیں معلوم ہو پایا تھا کہ کالے ٹاپو پر اترنے والے جاسوس دو لڑکے ہیں یا آدمی ڈون کے جانے کے پہچات سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارت سرکار کو اتنی جلدی یا کیسے معلوم ہو گیا کہ پروفیسر کو ہمارے کبجے میں ہے اب جلدی ہی پروفیسر کو کابو میں لانا ہوگا ورنہ مسکل پیدا ہو جائے گی پھر چندت فہمانچو سیہاسن سے اٹھ ایک طرف چل دیا سیگر ہی وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں ایک ویسار لوہک کی میج رکھی ہوئی تھی میج پر اسنگ کے سوچ اور میٹر لگے تھے اسی میج کے اوپر اس سے جڑا ایک لمبا چوڑا سکرین بھی تھا یا اس کی نیجی کنٹرول روم تھا جہاں سے وہ کلے اور محل کے بھی تر کا پرتے کا ستھان دیکھ سکتا تھا پتہ نہیں ہے بھارتی پروفیسر کس میٹی کا بنا ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا اس نے میج پر رکھے اسنگ کے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبایا تورنت میج کے ساتھ جوڑی سکین پرکاس مان ہو اٹھا اور اس میں ایک درست سے اُبھر آیا وہ درست درست تھا راج محل کے ہی ایک انڈر گراؤنڈ یاتنا گرے کا اب بھی مان جاؤ پروفیسر ورنہ پاگل کر دیے جاؤ گے اور اور کئے دینوں سے آو مانوی یاتنا سے جوچتے آخر کا پروفیسر گھوست ٹوٹھی گیا تھر تھر میں تیار ہوں ساب آس سوچ آف کرو اور سکرین پر دیکھتا فیمان چو پروفیسر گھوست کو ٹوٹتے دیکھ پرسنت سے اچھل پڑا دوسرے ہی سن سامنے رکھا مائیک اٹھا کر مائیک اٹھا ساب آس کیپٹن سکارٹ میں تمہارے کام سے بہت پرسند ہوں اب دنیا بھر کا سک پروفیسر کے قدموں میں ڈال دو اور انہیں اپنے پریوک سالہ کے لئے جس فستو اتھوا ستھان کی جورت ہو وہا انہیں اپلک کرانا بھی تمہارا کام ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک کانس اچھ ویگیانک میرے ادھین ہو چکے ہیں اور پروفیسر گھوس کا عوض کار دنیا کے لئے ایک اور بھیانک سردرد بن جائے گا رام رحم نے سامنے والی پہاڑیوں میں بھور ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے پہاڑیوں میں سے ہو کر آگے بڑھنا آرم کیا رام بھائیہ رات تو کسی طرح کسل تا گجر گئی لیکن اس طرح بھٹکتے رہنے سے ہم پروفیسر گھوست تک کیسے پہنچیں گے پہلے اس پہاڑ سے نکل لیں پھر کوئی اُبای سوچیں گے تب ہی ان کے کانوں میں کچھ ویچتر قسم کے آواج پڑی گھر رام بھائیہ یہ آواج کسی گاڑی گاڑیوں کی معلوم پڑتی ہے ساید کوئی سینک دستہ نکٹ سے گجر رہا ہے کہیں وہ ہماری ہی خوج میں تو نہیں آیا ہو سکتا ہے اور اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتے ہیں پھر دونوں سامنے والے اچھے پہاڑی پر تیجی سے چڑھنے لگے کہیں ایسا نہ ہو انہیں دیکھنے کے چکر میں ہم یہاں چوہوں کی طرح فس کر رہ جائیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا کچھ دیر بعد بابرے اتنے سینک ہر پرکار کے ہتھیاروں سے لیس بھی ہیں وہ سینک کافلہ پہاڑیوں کے نکٹ پہنچ کر رکھا چار اور سے گھیر لو ان پہاڑیوں کو وہ دونوں یہی کہیں چھپے ہوں گے کتوں کی مدد سے انہیں کھو جو پہاڑی کی چوٹی پر محجود رام رحیم نے سینک کو پورا پہاڑ کو گھیرتے دیکھا تو وہ چند دھو اٹھے یا تو ہماری ہی کھوج میں آئے ہے رام ان کے پاس سکاری کتے بھی ہیں نکل بھاگو بھاگنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے اب کیا ہوگا کتوں کی مدد سے انہیں ہم تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی چنت مت کرو جب تک جان ہے مقابلہ کریں گے چلیے دوستو یہ رام رحیم کے اس کومکس کا یہ بھاگ یہاں سمات کرتے ملتے دوسرے بھاگ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی کومکس اچھے اچھی کومکس سے اپلوڈ کرتے رہیں تو ملتے ہیں اگلے بھاگ میں